نمسکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ٹیرس گارڈنیگ میں پھروری مارچ میں اگانے لائک سبجیاں جن کو ہم اپریل مائی میں ہارویسٹ کر سکیں اور جو کہ ہمارے ٹیرس پہ ہمارے گملوں میں ہماری بالکنی میں بہت ہی ایجلی گرو ہو جائیں آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سی سبجیاں کون کون سی بیجیٹیبلز ہم اپنے چھتوں پر ٹیرس پر گملوں میں گرو بیگ میں ایجلی اگا سکیں اور آرگینک طریقے سے اسے اگائیں گے اور اپنے فیملی کو ہیلڈی ویجیٹیبلز کھلانے کی کوسس کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سی سبجیاں جو ہم فروری مارچ میں لگا سکتے ہیں جو کہ ہمیں اپریل مائی میں ہارویسٹنگ کے لئے تیار ملیں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے میں جو بھی ویڈیو بناوں آپ تک آسانی سے پہنچیں اور آپ سب ہی کو یہ ملتی رہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے دھنیا کی دھنیا دوستو بہت ہی ایجلی کم اسپیس میں گروہ کی جا سکتی ہے جس کی روٹس بہت زیادہ نہیں جاتی ہیں تو آپ ایک اٹھارہ بھائی اٹھارہ کا میرا یہ راؤنڈ سے گروہ بھائی ہے جس میں میں دھنیا اگایا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی جرمنیشن ہوئی ہے اس میں دھنیا کے بعد ہم بات کرتے ہیں میتھی کی میتھی بھی آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گملے میں یا بڑے سے بڑے میں جیسے میں بھی آپ چاہیں اس میں زیادہ مٹی کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ان کی روٹس بہت زیادہ نہیں نکل جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری میتھی اس کو بھی میں نے اٹھارہ بھائی اٹھارہ کے گروہ بھائی میں لگایا ہے اور اس میں بھی بہت اچھی جرمنیشن ہوئی ہے اب یہ میرا چار دن پرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی جرمنیشن اس میں آئی ہے میتھی کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اور آپ کی ساگ ہیں پتے والی سبجیاں پالک پالک کو بھی آپ اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے گروہ بیگس میں دو گروہ بیگس میں لگا دیتے ہیں یا تین گروہ بیگس میں تو آپ لوگوں کو دو سے تین لوگوں کی فیملی میں بہت ہی کام بھر کا نکل جاتا ہے جس سے کہ آپ آرام سے اس کو ہارویسٹ کر کے یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد سوہ سوہ بھی سوہ آلو کے ساتھ بھی یوج ہوتا ہے یا سوہ میتھی کی سبجی بنتی ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی چھوٹے گروہ بیگ میں یہ ساگ والی پتے والی جو سبجی ہوتی ہیں ان کو آپ راؤن سیپ کے گروہ بیگ میں لگائیں دوستو یہ بہت جیدہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے نکلتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بینگن کی جس کو کہ ہم اپنے گروہ بیگ میں لگا کے بہت اجلی لے سکتے ہیں ٹاماتر ہو گیا ٹاماتر بھی آپ کسی بارہ بائی بارہ کے گملے میں یا گروہ بیگ میں لگائیں اور اس میں بھی اچھی فل آپ کو ملتی رہیں گی ٹاماتر کے بعد ہری مرچ ہری مرچ کو بھی آپ بارہ بائی بارہ یا بارہ بائی پندرہ کے گروہ بیگ گملے میں لگا سکتے ہیں اور یہ اچھی فروٹنگ ملتی ہے اس کے بعد آپ سملا مرچ بھی لگا سکتے ہیں سملا مرچ کو بھی آپ بارہ بائی بارہ پندرہ بائی پندرہ کے گملوں میں لگائیں بھنڈی بھنڈی آپ کو بہت اچھی ملے گی آپ اس میں زیادہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے آپ گملوں میں آرام سے لگا سکتے ہیں پھر آپ تروی لگائیں تروی جو کی آپ کی کریپر ہوتے ہیں یہ آپ کے چھت پر فیل کے اور اچھی فروٹنگ فلورنگ ملتی ہے ککڑی بھی آپ لگا سکتے ہیں دوستو اور بہت ہی لابدائک ہوتا ہے قدو قدو کو بھی آپ لگا سکتے ہیں گملوں میں تھوڑا گملے کی سائز بڑا رکھیں اس کے بعد لوکی ایورگرین ہوتی ہے اس کو بھی آپ گملوں میں لگا کے چھت پر فیلا سکتے ہیں کھیرہ جو گرمیوں میں بہت زیادہ لافدائک ہوتا ہے آپ اس کو بھی چھت پر لگا سکتے ہیں اپنے کریلہ نیوٹریسن سے بھرپور اس کو آپ اپنے چھت پر لگائیں بہت سی بیماریوں میں بہت فائدے مند ہوتی ہے کریلہ اس کو آپ آرام سے لگا کے اگھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پھر مولی جو کی ہر کھانے کے ساتھ سلاڈ میں آپ چھت پر لگا سکتے ہیں گرو بیگ میں بارہ بھائی بارہ کے گرو بیگ میں پندر بھائی تندرہ میں دنیواد فرنس آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور سیئر جرور کریں دنیواد